موووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ایما نام کی ایک لڑکی سے جو کی جنگل میں کسی سے ڈر کر بھاگ رہی تھی راستہ میں کچھ گلاس کے پیسے سے ایما کے پیر پر چھوٹ لگتی ہے اور گلاس کے تکڑوں کو نکال کر ایما پھر سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ایما روڈ تک نہیں پوچھ پاتی ہے اور ایک ٹریپ میں فس کر پیر پر لٹک جاتی ہے ایما اسی گلاس کے پیسے پیر پر لکھتی ہے ایما is live تاکہ کسی کو اس کا پتہ چل سکے اب اسین کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر ایک کپل کے طرف آتی ہے جہاں پر بیٹی اور اس کا بوئی فرینڈ جس کا اس موب میں کوئی نام نہیں دیا گا ہے تو کہانی کو سمجھنے کے لئے ہم اس کو ڈیویڈ نام دیں گے دونوں اپنے راستے میں جا رہے تھے رات کو دونوں ایک موٹل میں رکھتے ہیں جہاں پر موٹل کا اونر ڈیویڈ کے کریڈٹ کارڈ پر ڈیویڈ کا اصلی نام دیکھتا ہے دونوں اپنے روم میں آ کر ٹیویڈ میں ایما کی نیوز دیکھ رہے تھے پیڑ پر لکھا گیا ایما کا نام پولیس کو دکھائی دیتا ہے اور پولیس نے ایما کی چانبین تیجی سے شروع کر دی تھی اور ایما کے گائب ہونے کے چھے مہینے بیچ چکے تھے پھر ٹیویڈ کو آف کر کے ڈیویڈ بیٹی کو اپنے پاس میں بلاتا ہے اور دونوں ایک دوسری کے ساتھ میں انٹیمٹ ہونے لگتے ہیں یہاں پر ہم بیٹی کے پیٹ پر چوٹ کا نشان دیکھ پاتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹی ڈیویڈ سے کئی سال چھوٹی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک امیر فیملی اپنے ٹریپ سے واپس اپنے گھر آ رہے تھے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چورو کی فیملی ان کے گھر پر چوری کر رہی تھی چورو کا گینگ لیڈر ہاغ فیملی سے بات کر کے معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن فیملی پولیس کو کال لگانے والی تھی اور یہ دیکھ کر ایک گینگ میمبر فلین فیملی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور اس پر ہاغ فلین پر بہت گستہ ہوتا ہے وہ لوگ چھوٹی موٹے چوریا کرتے تھے لیکن وہ کبھی بھی مرٹر نہیں بننا چاہتے تھے ہاغ اپنے فیملی کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو اسی لئے وہ اپنے فیملی کو لے کر جلدی سا ماں سے نکل جاتا ہے اگین سین ڈیویڈ کے طرف آتا ہے جہاں پر ڈیویڈ اور بیٹی موٹل سے نکل کر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور اسی ریسٹورنٹ میں ہاغ کی فیملی بھی آتی ہے فلین وہاں پر بیٹی اور ڈیویڈ کو دیکھ کر ان کے پاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ان سے باتیں بھی کرتا ہے فلین یہاں پر بیٹی سے فلٹ کر رہا تھا اسے دیکھ کر ڈیویڈ کو بہت گصہ آ رہا تھا فلین کے حرکتیں کافی زیادہ بڑھ رہی تھی تو اس سمیں ہاغ ماں پر آ کر فلین کو اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اور فلین کے بیہیویر کے لیے بیٹی اور ڈیویڈ سے معافی مانگتا ہے کچھ دیر کے بعد میں بیٹی اور ڈیویڈ ریسٹورنٹ سے نکل جاتے ہیں فلین نے ان کا ٹرک میں بہت سا سامان کو دیکھ لیا تھا تو اس لئے فلین ایک بیٹ سے آ کر ان کی کار پر اٹیک کرتا ہے جس سے کہ ان کی کار کا ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے اور بیٹی اور ڈیویڈ دونوں بیونچ ہو جاتے ہیں پھر ان کے ٹرک کو فلین ایک ابینڈنٹ گیس اسٹیشن پر لے جاتا ہے اور بیٹی اور ڈیویڈ کو وہاں پر باند دیتا ہے اب گیس اسٹیشن کے پاس میں ایک گھر تھا جہاں پر ان کا گینگ چھپا ہوا تھا اور ہوگ فلین کے اس کام سے بہت ہی گھستا تھا وہ اس طرح کس کی کار کو اٹیک کر کے ان کو کیڈنیپ کرنے کے سائیڈ میں نہیں تھا چونکہ اگر پولیس نے ان کو پکڑ لیا تو انہیں بہت بڑی سزا ملے گی اوپر سے ہوگ کے گینگ میں ان کے فیملی میمبر بھی شامل تھے اگین سین بیٹی اور ڈیویڈ کی طرف آتا ہے جن کو باند کر رکھا گیا تھا اور ہوگ کا بیٹا ایتھن بیٹی کے گلے میں چاکو رکھ کر ڈیویڈ سے کریڈٹ کارٹ کا پین مانگ رہا تھا یہاں پر بیٹی ڈیویڈ کو کہتی ہے کہ وہ اب وہ ٹورچر نہیں سین کر سکتی ہے اس کے بعد بیٹی خودی چاکو سے اپنا گلہ کاٹ کر خود کو مار لیتی ہے اسے دیکھ کر ڈیویڈ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو کھول دیتا ہے ایتھن کو سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی ڈیویڈ ایتھن کو اسی چاکو سے بڑی بہریں میں سے مار ڈالتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلین ڈیویڈ کے ٹرک کے سامان کو دیکھ رہا تھا تب ہی اسے ٹرک میں ایک لڑکی بندی ہوئی ملتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ایما ہی تھی جو کہ 6 مہینے پہلے گایا ہو گئے تھی ایما کو وہ لوگ اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں پھر ایما ان کو سنو نادیوی کے بارے پوچھتی ہے جو کہ ڈیویڈ تھا وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ ڈیویڈ زندہ ہے یا نہیں کیونکہ اگر ڈیویڈ زندہ ہے تو وہ ان سبھی لوگوں کو مار ڈالے گا اور کوئی بھی وہاں سے نہیں بچ پائے گا ایما کو ہائپر ہوتا دیکھ کر ہاغ ایما کو تپڑ مار کر شانس کرتا ہے اور ایما ان کو پولیس کو بلانے کا ریکویسٹ کرتی ہے لیکن وہ گینگ پولیس کو کیسے کال کرتی کیونکہ وہ لوگ تو خودی چھوٹے موٹے کریمنل تھے اوپر سے انہوں نے مدرب کر دیا تھا ایما کی بات کو اگنور کر کے ہاغ ڈینی اور تمارا کو ایتھن کو چیک کرنے کو کہتا ہے ڈینی اور تمارا گیس اسٹیشن کی طرف نکلتے ہیں اور وہاں پر ان کو کچھ عجیب فیل ہوتا ہے تو اسی لئے دونوں گن لے کر اندر جاتے ہیں وہاں پر ان کو بیٹی اور ایتھن کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اور بیٹی کا گلہ کٹا ہوا تھا لیکن ڈیویڈ وہاں پر نہیں تھا دونوں ایتھن کی ڈیڈ بوڈی کو کارم رکھتے ہیں اور گھر کی طرف نکل آتے ہیں ایتھر باقی کے گینگ میمبر کو یہ پتا چلتا ہے کہ چھے مہینے پہلے ایما مسنگ تھی اور ایک پارٹی میں پنلہ اسٹوینٹ تھے جس میں سے چودہ کا بڑی بیہرے میں سے قتل کر جیا گیا تھا اور ان میں سے ایما کو گعب کر جیا گیا تھا ایما کی فیملی نے ایما کو واپس لانے والے کو دو ملین ڈالر دینے کا پرومس کیا تھا ایما سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ڈیویڈ نے ہی ان چودہ اسٹوینٹ کا مڈر گیا ہے اور اسی نے ایما کو کڈنیپ کیا تھا پھر اسی ٹائم وہاں پر تمہارا اور دینی آتے ہیں اور ایتھن کے مڈر کے بارے میں گینگ میمبر کو بتاتے ہیں سبھی لوگ ایتھن کی موت پر دکی تھے اور اب ویڈ ڈیویڈ کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ اور کئی نہیں بلکہ ایتھن کی بوڈی کے اندر چھپاوا تھا ڈیویڈ نے ایتھن کی بوڈی کا سارا ماس نکال دیا تھا اور اس کی چمڑی کو پہن لیا تھا اور وہ ایما کو واپس لانے کے لیے گینگ میمبر کے گھر تک گیا تھا پھر اس طرف ایما گینگ میمبر پر اٹیک کر کے باہر بھاگنے والی تھی لیکن ہاغ گن پوئنٹ پر ایما کو روک لیتا ہے ایما باہر ڈیویڈ کو چھپاوا دیکھتی ہے اسے پتا تھا کہ ڈیویڈ سب بھی گینگ میمبر کو مار ڈالے گا اور اسی موکے کا فائدہ اٹھا کر وہ ماس بھاگ سکتی تو اسی لیے ایما گھر کے اندر آ جاتی ہے اب پھر ہاغ گھر کے بھار جاتا ہے تاکہ وہ ڈیویڈ کو مار سکے اور اسی ٹیم ڈیویڈ ایک ایرو سے ہاغ کو مارتا ہے اور اس ایرو میں ایک رسی لگی ہوئی تھی جس سے کہ ڈیویڈ ہاغ کو کھش لیتا ہے سب ہی اسی ڈیریکشن میں گولی چلانے لگتے ہیں اور ڈیویڈ کے ایک ٹرپ سے ڈینی میں زخمی ہو جاتا ہے اور سب ہی گھر کے اندر آ جاتے ہیں تمہارا اور فلین اپنی کار سے بھاگنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی ڈیویڈ ان کی کار کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور اب بھاگنے کے لیے ان کے پاس میں کاریب نہیں تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ نے بہت مزا آتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ ہاغ کو میٹ گرینڈر میں ڈال کر کرش کر کے اسے بھی مار ڈالتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی پاس کے طرف آتی ہے جہاں پر ڈیویڈ نے ایما کے سامنے اپنا گلہ کاٹ لیا تھا لیکن ایما نے ڈیویڈ کو بچا لیا تھا اور ڈیویڈ یہاں پر ایما کا پیار دیکھنا چاہتا تھا کہانی اگن پیزن ٹائم میں آتی ہے اور گھر کے ڈور پر کوئی نوک کرتا ہے فلین جب دروازہ کھولتا ہے تو باہر کوئی نہیں تھا بس ایک بیگ لٹکا ہوا تھا اور بیگ کے اندر ہوک کے کرش کی ہوئے بوڈی کے پارٹس تھے جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں ڈینی اور ایمبر گریج کی کار کو ٹھیک کر کے بھگنے کے پلان بناتے ہیں اور گھر کے پیچھے والے ڈور سے ڈینی اور ایمبر گریج تک جاتے ہیں جہاں پر پہنچ کر ڈینی کار کو اسٹارٹ کر لیتا ہے لیکن اسی ٹائم ڈیویڈ وہاں پر آ کر ڈیویڈ کے فیس کو کار کے انجن میں لگا دیتا ہے جس سے کہ ڈینی کا فیس جل جاتا ہے لیکن ڈینی مرا نہیں تھا وہ ابھی بھی زندہ تھا ایمبر اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور جنگل کے طرف بھاگتی ہے اور ڈیویڈ اس کا پیچھے کرتا ہے ڈیویڈ ایمبر کو پکڑ کر اس کے اوپر چاکو سے وار کرتا ہے اور وہ جنگل میں ہی ایمبر کو مرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف فلین ڈینی کو ایک ہسپیٹل کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اور خود ایمہ اور تمہارا کو لے کر ایک موٹل میں جاتا ہے یہ وہی ہوتل تھی جہاں پر ڈیویڈ اور بیٹی رکے ہوئے تھے فلین موٹل کے اونر جون سے ایک روم لیتا ہے فلین جون کو ڈیویڈ کا کریڈٹ کار دکھاتا ہے جس سے کہ جون سمجھ جاتا ہے کہ فلین ایک گینگسٹر ہے تو اس لئے وہ پولیس کو انفرم کر دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں تمہارا نہ رہی تھی اور فلین ایمہ کو اس کے پیرنٹ سے پیسے لانے کے لئے بول رہا تھا اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیویڈ ان کی طرف آ رہا ہے ڈیویڈ وینڈو سے باتن میں گستا ہے اور وہ کٹین سے تمہارا کا گلہ گھوٹ کر اسے بھی مار ڈالتا ہے باہر ایک پولیس آفیسر فلین کو ڈھونٹا ہوا روم تک آ جاتا ہے لیکن فلین پولیس کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے فلین اس موٹل سے بھاگنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور جب وہ تمہارا کو بلانے کے لئے باتن میں جاتا ہے تو تمہارا نیکیڈ کٹین سے بندی ہوئی تھی لیکن تمہارا پوری طریقے سے مری نہیں تھی اور اسی لئے فلین تمہارا کو شوٹ کر کے اسے جان سے مار ڈالتا ہے ڈر کے مارے ایما وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن فلین اپنی گن پوئنٹ پر اسے روکتا ہے اور اسی ٹائم ڈیویڈ فلین کو کار سے ٹک کر مار دیتا ہے ایما ڈیویڈ پر شوٹ کرتی ہے لیکن ایک بھی گولی ڈیویڈ کو نہیں لگتی اور پھر گولی ختم ہونے پر ایما وہاں سے بھاگ کر ایک سٹوریج روم میں جا کر ایک روڑ کو اٹھا لیتی ہے اب ڈیویڈ وہاں پر آ کر ایما کو اپنے ساتھ میں چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن ایما اس کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتی تھی اور پھر ایما روڈ سے ڈیویڈ پر اٹیک بھی کرتی ہے یہاں پر فلین ایک شوٹ گن کو لے کر ڈیویڈ کا سامنے آتا ہے اور دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور ایما بیچ میں آ کر فلین کو مار کر بھیوش کر دیتی ہے وہ پھر شوٹ گن کو ڈیویڈ پر پوائنٹ کرتی ہے لیکن ایما کو شوٹ گن چلانا نہیں آتی تھی ڈیویڈ ایما کے پاس میں آتا ہے اور اس کے پیٹ پر ایک کٹ مار کر اس میں سے ایک ٹریکر بہا نکالتا ہے اور ایما کو کہتا ہے کہ اب ایما آزاد ہے ایما وہی پر بیوش ہو جاتی ہے اور ڈیویڈ فلین کو شوٹ کر کے مار ڈلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جون جو کہ اس موٹل کا آنر تھا اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے ڈیویڈ کے کریڈٹ کارٹ سے اس کا اصل نام بھی پتا تھا تو اسی لئے ڈیویڈ جون کو بھی شوٹ کر کے مار ڈلتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی آتی ہے ڈینی پر جو کہ ہسپیٹل میں ایڈمٹ تھا ڈیویڈ وہاں پر ڈاکٹر بن کر آتا ہے اور ڈینی سے کہتا ہے پھر ڈیویڈ ایک فائل سے ڈینی کا گلہ کٹ کر اس کو جان سے مار ڈلتا ہے پولیس اب ایما کو سیفلی ہسپیٹل تک لے آئی تھی اور نیوز میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایما کو ہاک کی گینگ نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا ڈیویڈ اپنے سبھی کرائم سے فری ہو چکا تھا اور اس کے کرائم کی گواہی دینے والا کوئی بھی زندہ نہیں تھا مووی کے اینڈ میں ڈیویڈ ایما کو ٹچ کر کے اس کے پاس سے نکل جاتا ہے اور کسی کو بھی ڈیویڈ پر شک نہیں ہوتا ہے اور یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس کہانی میں ہم نے ایک سائیکوپات کلر ڈیویڈ کو دیکھا جس کا اس موویڈ میں کہیں بھی نام نہیں بتایا ہے جو کہ لوگوں کو ٹوچر کر کے اسے بڑی بیہرے میں سے مار جائے کرتا تھا موویڈ میں ہم نے دیکھا کہ بیٹی اور ایما کے اس ٹومک پر بھی سیم نشان تھا مطلب کہ بیٹی جو کہ ڈیویڈ کی وائف تھی اصل میں وہ اس کی وائف نہیں بلکہ اس کی ویکٹم تھی اور ایما کو ڈیویڈ نے اس کے بعد کڈنیپ کیا تھا بیٹی نے کبھی بھی اس کے پاس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر ڈیویڈ نے ٹریکر لگا دیا تھا جس سے وہ کبھی بھی اسے ڈھونڈ سکتا تھا ڈیویڈ بیٹی کو ٹوچر بھی کرتا تھا اور ڈیویڈ ایما کو بھی چھوڑ نہیں پا رہا تھا تو اسی لئے بیٹی نے خود اپنی جان لے لی تھی ایما ڈیویڈ کو پسند آگئی تھی تو اسی لئے اس نے ایما کو نہیں مارا اور اس سے آزاد کر دیا ڈیویڈ اپنے کرائم کا کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا تو اسی لئے اس کے ساتھ جڑے سبھی لوگوں کو ڈیویڈ نے مار دیا تھا ڈیویڈ کا پلان اتنا زیادہ پرفیکٹ تھا کہ ایما کے کڈنیپنگ اور اس کے دوستوں کے منڈر کا الزام ہوک کے گینگ پر آ گیا اور فیلم میں ڈیویڈ کا نام نہیں بتایا گیا تھا مطلب کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے ایڈنٹیٹی بھی کسی کو نہیں معلوم تھی تو اس کے کرائم کا پتہ تو چلنا دور کی بات تھی دوستو یہ تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرنا کیونکہ میں جلدی آپ کے لئے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز لکھر آنے والا ہوں تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں